بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے انتہائی اہم چھتیس گھنٹے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہیں آج وزیراعظم عمران خان نے ایک اہم انٹرویو دیا انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں تین آپشنز دیئے گئے پہلا آپشن استیفہ دے دیں دوسرا آپشن تحریک ادم اعتماد کا مقابلہ کریں یا پھر دوسرا آپشن یہ تھا تیسرا آپشن یہ تھا کہ آپ قبل از وقت انتخابات کے لئے تیار ہو جائیں وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کے اوپر آئی ایس پی آر کی جانب سے بازابتہ پریس لیز تو جاری نہیں کی گئی لیکن ان کی طرف سے اس بات کی تردید کر دی گئی ہے یعنی کہ وزیراعظم اور افواج پاکستان کے درمیان تناؤ پیدا ہو چکا ہے تناؤ موجود ہے اور افواج پاکستان عمران خان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی انہیں مدد ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے پاس آپشنز محدود ہو کے رہ گئے ہیں عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ سرنڈر نہیں کریں گے لڑائی کریں گے اور اس امریکی سپونسر ریجیم چینج کی جو کونسپریسی ہے اس کو نہ صرف اکسپوز کریں گے بلکہ اس کا مقابلہ کریں گے آج وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ناظرین بہت سارے اہم اجلاس ہوتے ہیں کانونی ٹیم الگ سے ملتی ہے سیاسی کمیٹی الگ سے ملتی ہے اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کو سیکیورٹی کے اوپر بھی کچھ بریفنگز دی جاتی ہیں سارا دن وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں مشاورت ہوتی ہے وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں مشاورت ہوتی ہے وزیراعظم عمران خان جو کہ ان کی نشست خالی ہے فروغ نصیم کے ریزائن کے بعد تو وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم عمران خان نے کا فیصلہ آج کانونی ٹیم کے جلاس میں ہوا اسے جلاس میں بہت سارے آپشنز وزیراعظم عمران خان کے سامنے رکھے گئے پہلا آپشن یہ رکھا گیا کہ جن لوگوں نے یہ سپانسر فارن فنڈنگ فنڈڈ سپانسر ریجیم چینج کانسپیریسی کی ہے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درد درج کیے جائیں اور ان کو گرفتار کیا جائیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس کے اوپر کام کیا جائیں اٹالی جنرل اف پاکستان بھی موجود تھے بابا روان سمیت باقی جو حکومتی قانونی ٹیم کے ممبران ہیں انہوں نے وزیراعظم کو بھی کچھ مشورے دیے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت بولنا فضل الرحمان نواز شریف شہباز شریف اور منحرف عراقین سمیت اپوزیشن کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی ایک منتخب حکومت کے خلاف کانسپیریسی کرنے کی کوشش کی ان کو ختم کرنے کی سازش کی ان کو اس کے تیاد مقدمات درج کر دیا جائے ان کو گرفتار کر دیا جائے یہ ایک آپشن ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اب جس قسم کی سچویشن عمران خان پہنچ چکے ہیں عمران خان کو ہمدردی کا ہمدردی مل رہی ہے ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور ان کو ووٹ بھی مل رہے ہیں ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کی ہمدردیاں تو ہوتی تھی لیکن ووٹ نہیں تھے ملتے لیکن اب ہمدردی کے عمران خان کو ووٹ بھی مل رہے ہیں آپ نے اس کی مثال دیکھ لی کل خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور تحریک انصاف نے پینسٹھ میں سے تیس سے بتیس یہ تحصیل چیئرمن کی نشستیں ہیں وہ جیت لی ہیں دوسرے نمبر پر ازاد امیدوار آئے ہیں اور ان کی تعداد بارہ کے قریب بتائی جا رہی ہے اور ان میں سے آٹھ سے دس پی ٹی آئی کے ہیں تو تحریک انصاف کو مقبولیت مل رہی ہے ایسے میں اگر سیاسی جماعتوں سیاسی رہنماؤں کے اوپر سیاسی انداز میں مقابلہ کرنے کی بجائے اگر ان کے اوپر آپ مقدمات درج کرائیں گے غداری کے یا پھر بہاوت کے تو عمران خان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت اس سیناریو میں تو ختم ہو جائے گی اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے اگر تحریک انصاف کے حکومت ختم ہو جاتی ہے تو بغاوت کا مقدمہ ریاست کروایا گی پھر اگر مسلم لیگ نون یا پھر ان کے حکومت آتی ہے تو پھر وہ بغاوت کے مقدمات ختم کر دی جائیں گے تو یہ پولٹیکل مقدمہ ہوگا اور ساری زندگی تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لہے گا کہ انہوں نے بغاوت کے مقدمات جو ہیں وہ اپنے اپوننٹس کے اوپر کرائے تھے اور پھر جب پی ٹی اپوزیشن میں ہوگی اگر وہ حکومت میں ہوں گے تو پھر وہ بھی اس طرح کے کام کر سکتے لہذا اس طرف انہیں نہیں جانا چاہیے یہ ایک خودکشی کے مترادف چیز ہوگی لیکن محول تھوڑا سا بن جائے گا دوسرا آپشن عمران خان کے پاس یہ ہے کہ وہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں میں نے ابھی ایک منسٹر سے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن ہمارے ذہن اور گوان میں نہیں ہے گو کے وزیراعظم عمران خان نے جو انٹیرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان سے استیفہ کا کہا دوسرا انہوں نے کہا کہ نو کانفیڈنس موشن کو فیس کریں تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ ارلی الیکشنز کرا دیں یہ تینوں آپشن جو ہیں وہ اپوزیشن کی چائز تھے یہ تینوں چیزیں اپوزیشن چاہتی ہے اپوزیشن چاہتی ہے کبل از وقت انتخابات گرائے جائیں اپوزیشن چاہتی ہے عمران خان استیفہ دیں اپوزیشن چاہتی ہے کہ انہوں کو کانفیڈنس اموشن فیز کریں تو ایسے میں وہ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ جو اس وقت آئین کے تحت پاکستان کی پاکستان کی محفظات کے تحفظ کے لیے انہوں نے اوتھ اٹھایا ہو ہے ان کی طرف سے سیجیشن کیا تھی یہ تھوڑا سا گمرا معاملات بیٹا خراب ہے وزیراعظم نے عرشت شریف صاحب کو انٹریو دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا اور اس کے فوری بات وزیراعظم عبران خان کے بیان کے اوپر آئی اس پی آر کے ذرائع کی جانب سے خبر سلوائی گئی اس میں انہوں نے تردید کا کہا کہ ہم نے وزیراعظم آفیس کے کہنے کے اوپر میڈییشن کا کیا کردار ادا کیا اور اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کی اپوزیشن کو وزیراعظم کی تجاویز پیش کی لیکن اپوزیشن نے انکار کر دیا اور وہ جواب ہم نے وزیراعظم آفیس کو بجوا دیا ہے تو گورنمنٹ کے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ شاید اس معاملے کے اوپر کھل کر اس کونسی پریسی کو جو ہے وہ فیور یا اس کو کونٹر کرنے کی کوشش نہیں کر رہی جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس ساری کونسی پریسی میں ان کی کچھ انوالومنٹ ہو لیکن یہ پاکستان کے قوم ادارے ہیں اور حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قوم ادارے ہیں ایسا کام نہیں کریں گے لیکن ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کل کا جو دن ہے یعنی کہ اندر جو چھتیس گھنڈے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں اور اگر وزیراعظم عمران خان کو کچھ ایسے شواہد جو ملے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کچھ ایسے شواہد وزیراعظم عمران خان کو ایسے ملے ہیں یا پھر حکومت کے پاس ہیں تو وہ اس کے اوپر جو فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے مستقبل کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اگر حکومت اتنی کانفیڈینٹ ہے تو یقیناً کوئی نہ کچھ چیزیں ان کے سامنے ذہن میں ہوں گی تو یعنی کہ ایک منسٹر نے تو کٹیگوری کلی کہہ دیا کہ جو ڈی نوٹیفکیشن ہے ان کا وہ ہم نہیں کریں گے تیسر آپشن حکومت کے پاس ہے بلکہ چوتھا آپشن ہو گیا کہ وزیراعظم جو ہیں وہ ملک میں امرجنسی نافذ کر دیں حالات خراب ہو جائیں اور لڑائی جگڑے ایشیوز پیدا ہو جائیں تو صدر کو وہ کہیں کہ امرجنسی نافذ کریں تو پھر وہ امرجنسی بھی نافذ کرنے کا آپشن ان کے ذہن میں ہے لیکن اس سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان ہوگا سب لے سسٹم جو پیٹا جا سکتا ہے ایک اور آپشن حکومت کے پاس یہ ہے کہ وہ آرٹیکل چھے کے تحت ان کے خلاف مقدمات کرے پیروی کرے کاروائی کرے ایک اور آپشن بھی ان کے ذہن میں ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں آیا یا پھر آپشن جو یوٹلائز کر سکتے ہیں وزیراعظم استیفہ دے دیں لیکن وہ کہہ رہے نہیں ہم استیفہ نہیں دیں گے ہم مقابلہ کریں گے ایک اور آپشن یہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد کا مقابلہ کریں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو پبلیکلی ایکسپوز کریں وزیراعظم اپوزیشن بنچز پہ بیٹھیں امران خان اپوزیشن بنچز پہ بیٹھیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنا قدار ادا کریں اور ویسے بھی امران خان کا یہ بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہے کہ اپوزیشن اپوزیشن کرنا تو اگر وہ اپوزیشن کرتے ہیں تو ان کو ایکسپوز کریں اور حالات اتنے زیادہ ٹھیک نہیں ہوں گے اور پبلک میں امریکی امریکہ مخالف جو بیانیا ہے اپنا وہ عام کریں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اپوزیشن شاید اس سارے معاملے کو برداشت نہ کر پائے کیونکہ خیبر پختونخواہ کے بلیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرلہ ہے جس میں صرف تین مہینے کے بعد اریکن صاحب نے بڑے سٹرونگلی کم بیک کیا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو فارق کر کے رکھ دیا ہے تو ایسے میں اگر عوام میں امران خان جاتے ہیں تو امران خان کو ٹو تھرڈ مجارٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے تو آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں لیکن امران خان کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے آپشنز یوٹلائز کر سکتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیویلین اور ملیٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اب ایک پیج کے اوپر نہیں ہے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں آئی اس پی آر کی طرف سے آلموسٹ وہی چیز سامنے لائے گی جب نواز شریف کے خلاف پاکستان تحریک انصاف دھنہ دے کے بیٹھی ہوئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک کے اوپر تو جب معاملات زیادہ بگڑنے لگے ایشیوز زیادہ ہونے لگے تو آئی اس پیار کو کہا گیا کہ آپ یعنی فوج کو کہا گیا کہ آپ میڈیشن کا کردار ادا کریں میڈیشن کے کردار کے لیے وزیراعظم اس وقت اپوزیشنل میں تھے عمران خان چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان اور عوامی تحریک کے پاکستان عوامی تحریک کے ڈاکٹر تحرال قادری صاحب جو ہے وہ انہوں نے آرمی چیف جنرل کا مرجد آرمی چیف سے اس وقت کی ملاقات کی لیکن میڈیشن ناکام ہوئی تھی کچھ چیزیں جو ہے پھر پرائیمنٹ آفس کو بھی بتا دی گئی تھی اب بھی وہی سیچویشن ہے اب ایکٹرز دیفریفرینٹ ہیں والنہ فضل الرحمن زرداری شباہ شریف نواز شریف بریم نواز لاول بھٹو زرداری اور باقی لو اور اب عمران خان جو ہیں وہ ویڈیشن کے لیے آرمی کو کہہ رہے ہیں یا پھر وہ خود سے کہہ رہی ہے لیکن بات بن نہیں پا رہی ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے لیٹس ہوپ جو بھی ہو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو لیکن شاید ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہو امریکہ ہو ہماری سیویلین اپوزیشن ہو ان کو شاید یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کسی اور شخص سے نہیں عمران خان سے ہے عمران خان کسی کو بھی کسی بھی وقت ایکسپوز کر سکتا ہے ناظرینیتی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نے خبر نیشو کے ساتھ محاضر خدمت ہوں گا تب تک فہیم اختر قیادر دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہم سب کا حامی و ناظر ہو